یہ ہے بی پی اے نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز دیش کا سچ دکھاتے ہم کانپور سے سمواد آتا عبدالنصار کی ریپورٹ آج ایم اے جوہر ایسوسییشن کی راستی ادیاکش حیاء زفر حاشمی نے ورانسی کی شاہی مزید گیان وی اپی پرکرن پر پریم نگرستیت ایسوسیشن کاریالے میں پترکار وارتہ ایجید کی پترکاروں سے باتشید کرتے ہوئے راستی ادیاکش حیاء زفر حاشمی نے کہا کہ گیان وی اپی مزید کا معاملہ ماننی ہے نیالے کے سمکش میں چار دین ہے میں امیدے کی ماننی سروچ نیالے انصاف کرے گا اور فیصلہ حق پر ہوگا نیچلی عدالت کا انوصار ہوئے سروے میں کل جسے لوگ شیولنگ کہہ کر دیش و پردیش کا شانتی پورواتا وران خراب کر رہے ہیں دراصل وہ وضو خانے کے ہوت میں لگا فوارہ ہے دیکھے کیا بولے وہ بھائیوں کو مندر کے لیے جگہ دے دی اُت پیسلے کو راست ہٹ میں سرو سماج نے سبھی دھرموں کے لوگوں نے سہار سویکار ہی نہیں کیا بلکہ ماننی نیالے کے سمکش اُت پیسلے کے پشاعت آنے کے پشاعت کسی نے کوئی بیواد اتپن نہیں کیا مگر اپسوز کا وشیہ ہے کی ورانسی کی نیچلی عدالت میں جس طرح پانچ محلاؤں نے یاجکہ دائر کی کہ ہم کو روز پوجہ کی اور پوجہ ارچنا کے لیے روز انہمتی دی جائے اُتھ یاجکہ کا ڈالنا اور مانکوشت پہ آپ کے نیچلی عدالت کا ایسپ کرنا یہ 1991 کے جو ایپ ہے جو سپریم کورٹ انہیں بھی جس پہ آرڈر دیا اور جو ایپ ہمارے کانپور کے بھارت دیش کے مندر اور سمیدان کے مندر پارلیمنٹ ہاؤس میں پارک کیا گیا تھا اُتھ کا اُلنگن کرتے ہوئے نیچلی عدالت میں جو کام کیا ہے ہم کو امید ہے کہ ماننی سروشنیال ہے یعنی کہ سپریم کورٹ اس کا سطح سنجان لے گا اور ایسے معاملوں میں ایک ایتہ پیترہ دے گا جو بھارت کے لیے نظیر بنے گا نفرت والوں کے لیے نظیر بنے گا نفرتی چونچ اور گرنہ رکھنے والوں کے لیے نظیر بنے گا تاکہ اس دیش کے سروشنیال کے لوگوں کا بھروسہ ماننی اُسے تم نیالے پر قائم رہے گا اس کے باوجود جو امر یادت بھاشاؤں کا پریوک کرتے ہوئے دیش میں ایک ورگ وشیش ایک دھرم وشیش پر تپیہ کی جا رہی ہے وہ نند نہیں ہے تو وہ دیش کو توڑنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی وارتہ کا ہمارا دودھرا اور مہتپون بھی شہی یہ ہے کہ مگلت یاشک کال میں ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت عدبت مندروں کا نرمال کر آیا گیا تھا اتر پردیش کے اندر تمام ایسے زلیں ہیں تمام ایسے گاؤں و قضبیں ہیں یہاں پر وہ پراشین مندر آج سرکاروں کی اداسینتہ نگر نگم کی اداسینتہ نگر مہاپالکہ کی اداسینتہ کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں وہ مندر جہاں پر جس کے پٹ بند ہیں جس کے حالت اتنی جرجر ہے کہ اللہ خوری ایٹوں سے بنے وہ مندر کی ایٹیں پرتزن گر رہی ہیں گن نوج ہو قوشامبی ہو فتح پورو وہ الہاباد ہو اتر پردیش کے آیوڈیا فیضاباد کے اندر ایسے مندر ہیں جو جرجر عوستہ میں ہیں اور بند پڑے ہوئے ہیں مندروں کے باہر گندگی بھی آپت ہے مندروں کے باہر جو آوارا جانور ہیں آوارا پشو ہیں وہ گندگی کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے اس سممن میں 2021 میں اتر پردیش کے معنی مقمدری کو اتپتر لکھا تھا ان سے آگرہ کیا تھا کہ جوہور ایٹروسیشن آپ سے مانگ کرتی ہے کہ آپ ایتے مندروں کا جیوہ دار کرائیں نمینی کران کرائیں آپ رام راج کی بات کرتے ہیں ہم اسی بات کو پولو کر رہے ہیں آپ رام راج رالی کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے وہی آگرہ کر رہے ہیں کہ رام راج کا اصل اصل مقصد تب پورا ہوگا جب اتر پردیش کے تمام وہ مندر جو بند پڑا ہے ورطمان سمجھ میں سوچارو روز تا سنچالیت ہوں گے جب ان مندروں میں پوجہ ارچنائے ہوں گی جب مندر کا مہتفہ پورا ہوگا جوہور ایٹروسیشن نے آج یہ نرلہ لیا ہے پسکار بارکہ شماعتم سے کہ آگامی 20 مئی سے جوہور ایٹروسیشن پردیش کے پردیش جنپت کے اپنے زلہ پرباریوں اور زلہ اددیشوں کو نردیش دینے جا رہی ہے کہ وہ ایٹر مندروں کی تلاش شروع کریں اگر سرکار ان مندروں کو سنچالیت کرنے کا ویوستہ نہیں کرتی تو جوہور ایٹروسیشن کے مسلم یوہ اپنے نیجی خرچے سے اس مندر کو چلانے کا کام کریں گے ایٹر مندروں میں پوجہاری اور مہنتوں کی ویوستہ کر کے ان کو سوچارو روز دینے کا کام کریں گے موسیقی